مبینہ آڈیو لیکس انکواری کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سامات کچھ دیر بات ہوگی چیف جسٹیس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ سوہ بارہ بجے سامات کرے گا عدالت ایٹرنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں چیرمن پی ٹی آئی صدر اور سیکیٹری سپریم کورٹ بار اور ایڈوکیٹ ہنیف راہی نے درخواستے دائل کر رکھی جنہ ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھراو ایک اور شرپسند منطر ایام پر آ گیا ملسیم علی شاہ نے قائد سے منصوب نوادرات کو بری طرح نقصان پہنچایا جنہ ہاؤس میں توڑ پڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے جہلم نے پولیس کی کاروائی سواہ چوہدری کے قریبی ساتھی اور سابق نپی اے چوہدری سکلین رہائی کے بعد جیل کے باہر سے دھمانا گی رکھتا شہدہ پاک سرزمین کو سلام شہدہ کے لوہہکین نومے کے واقعات سے غم زدہ حوالدار ناصر محمود شہید کے والد کہتے ہیں جلاؤ گھراو کے واقعات سے صدمہ پہنچا ملزمان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہے شہید کی بیٹی اور بیٹے کا بڑے ہو کر پاک فوچ میں شامل ہونے کے خواہش کا اظہار نومے کو شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی پر افسر دا مختلف سکولز کے طلبہ اور اساتذہ کا جنہ ہاؤس کا طورہ نومے کے واقعات پر غم و غصے کا اظہار پاکستان سے متعلق جالی امریکی ٹریول ایڈوائزری کا معاملہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈے کا نوٹیس لے گیا ترجمان کے مطابق پاکستان سے متعلق جھوٹی ٹریول ایڈوائزری سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے پاکستان سے متعلق درست معلومات اور الٹ ویب سائٹس پر دستیاب ہیں خوشحال اور مستحقم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ نے ایک بار پھر بتا دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں پاکستان امریکہ کا اتحادی ملک ہے اور اس کے مسائل کا علم ہے پریس بریفنگ کے دوران ویدان تپٹیر نے کہا کہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے امریکہ پاکستان کو ترقی آفتہ اور مستحقم دیکھنا چاہتا ہے جو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے ہم ہیں آفیات صدیقی سمتعلق سوال کا جواب دینی سے گریز پی ٹی آئے ممنوع پنڈنگ زبطگی سے متعلق شوپاس نورٹس پر سمات چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ کیس ممنوع پنڈنگ کی زبطگی سے متعلق ہے الیکشن کمیشن مرکزی کیس کا فیصلہ سنا چکا ہے الیکشن کمیشن نے انور منصور کی مزید وقت دینے کی درخواست منصور کر لی الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید چار ہفتوں کا وقت دے دیا کیس کی مزید سمات چھے جڑائی تک مرتبی وزیراعظم شہباز شریف نے طوانائی اور پیٹرولیم پر اجلاس طلب کر لیا دونوں شعبوں سے متعلق بجٹ تجاویز پر غور کیا جائے گا وزارت طوانائی اور پیٹرولیم کے جانب سے بجٹ تجاویز پر بریفنگ بھی جائے گی اجلاس میں آئندہ مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کے بجٹ سے متعلق امور بھی غور ہوگا وزیر خارجہ بلاول گھٹو زردانی کا عراق کا سرکاری دورہ وزیر خارجہ کی بختات میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاصلی بلاول گھٹو زردانی کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کی نئی جانی کو خصوصی طور پر کھولا گیا وزیر خارجہ نے مزار پر پاکتے خانی کی اور چادر بھی چڑھائی وزیر خارجہ نے فیڈریشن آف ٹیمبرز آف کومورس اینڈڈسٹری پاکستان اور عراق کے درمیان مفاہمت کی یاداش پر دستخط کیے تقریب میں بھی شرکت کی سپریم کورٹ نے کہ الیکٹرک نچکاری کے خلاف درخواست نے مٹا دی جماعت اسلامی کی معاملے کو متعلقہ فارم پر اٹھانے کی محلت دینے کی استعداد منظور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جماعت اسلامی نے ملک میں سیاسی تفاقیرائے پیدا کرنے کی مصفت کوشش کی یہاں عدالت کے سامنے آپ کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے عدالت کے لیے ممکن نہیں کہ کئی الیکٹرک نچکاری کی گہرائی نہیں جائے اسلامبالک میں ہائیوے پر کارک پلک کے قریب ٹریفک خاصہ منی ٹرک کی دو گاریوں کو ٹک کر دو افتا جام بھاک چار سخمی لاشوں اور زخمیوں کو پیم صفتال منتقل کر دیا گیا خبردار ہوشیار بغیر لائسنس کوئی ڈرائیونگ نہ کرے لاہور میں آگ سے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا آخاز خلاف ورسی پر پہلے شہری ڈرائیونگ لائسنس طلب کیا جائے گا لائسنس نہ ہونے کی صورت میں جرمانہ دو ہزار کیا جائے گا شہر میں ستر لاکھ سے زائد گاڑیاں صرف نو لاکھ ڈرائیورز کے لائسنس موچول ڈالر کی لمبی چھلانگ اوپن مارکٹ میں ڈالر آٹھ روپے اضافے سے تین سو آٹھ کا ہو گیا چیئرمن ایکسچینج کمپنی ملک گوستان کہتے ہیں کہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ وقتی ہے ایک دو ہفتے بعد قیمت تین سو روپے سے نیچے آ جائے گی سو ڈالر سے زائد مالیت کا ایمپورٹڈ موبائل مہنگا ہوگا بجٹ میں ایمپورٹڈ گاڑیوں پر بھی سیلز ٹیکس بڑھے گا درامدی کالین چاکلیٹ سگریٹ سگار پر سیلز ٹیکس پچیس پیسد برقرار رکھنے کی تجویز کاسمیٹکس اور شیونگ کے سامان پر ٹیکس پچیس پیسد رہے گا شیخ رشید نے سوان بزدار کو بزدلوں کا امام قرار دے دیا کہتے ہیں کہ کاسم کے اببو نے بزدار کے لیے سٹینڈ لیا اسمان بزدار صرف بس سٹینڈ نکلا جو کاسم کے اببو کو چھوڑ کر جائے وہ گنگا نہائے جو بے گناہ ہے وہ جیل میں پڑا رہے الیکشن میں پی ڈی ایم کی زمان تیز زبت ہو جیڈا کے بننے کا مقصد ہی انوارمنٹ پوٹیکشن، کنزرویشن اور ریہیبیلیٹیشن تھا فلڈ پوٹیکشن اور گراون وارٹر ریچارج کو لے کے بڑی اہمیت کا حامل ہے جس کے لیے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے جو کہ ویسٹ وارٹر کو ٹریٹ کرنے کے بعد ریور راوی کے اندر شامل کریں گے راوی کنارے نیا شہر روڈا آثورٹی کا محولیاتی سروے مکمل محمود بوٹی میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر شہماتک کام مکمل ہو جائے گا دریائے راوی کی بحالی سے سلاوی صورتحال پر کابو پانے میں مدد ہو لے گی ڈیریکٹر انوارمنٹ کے مطابق شہر کے زیر زمین پانے کی صدح کو بھی اوپر لائے جا سکے گا امریکہ کے شہر شکاکو میں بھارتی کانسل پانے کے سامنے اتجاد جب بھارت میں سکھوں کے خلاف آپریشن کو 49 سال گزر گئے واقعے کو طویل عرصہ گزر گیا مگر آج بھی سکھوں کو انصاف نہیں ملا جون 1984 میں بھارت نے سکھوں کو بترین مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بنایا تھا فلسطین میں سے ہونی فورسز کا ظلم تھم نہ سکا مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی اہلکاروں کی فائرنگ تین سالہ ماسوم فلسطینی بچہ شہید محمد التمیمی یکم جون کو فائرنگ سے شدید زخن ہوا تھا ہسپتال و زخنوں کی کاب نالاتے کے لئے دمدور گیا قومی کرکیٹ ٹیم کے کپتان بابا راسم اور وکیٹ کیپر ویٹر محمد رستان کا ہارورڈ یونیورسٹی میں کوئرس مکمل ہو گیا دونوں سپر سٹارز نیویورک ٹائم سکوئر پر بھی مرک سے نگاہ بنے رہے پیریس کے ایک لئے کوٹ پر جاری ٹانس سیزن کا دوسرا گرینڈ سلام پری کوارٹر فانیل میں دفاع چیمپن ایگا سوائٹک کے خلاف کھیلتے ہوئے یوکرائن کی کھلاری انجری کا شکار پہلے ہی سیٹ میں خسارے کے بعد وہ کھیل جاری نہ رکھ سکی آسٹریلیا کے کوئنس لینڈ میں میرین لینڈ کروکوڈائل پارک میں دنیا کے سب سے بڑے مگر مچ کی ایک سو بیس ہی انسال کی رمنایا گئی اٹھارہ فٹ کے خون خار مگر مچ کو انیس سو چراسی میں لابیلی سٹیشن میں درائی پورا سار قوت نے دنیا کی عمادی کو ختم کرنا چرو کر دیا فانف اور سنسنی کے مناظر سے بھرپور فلم برڈ باکس برسلونا کی جھلکیاں جاری فلم آنسا ماہ سوڑا جنائی کو نیٹ پر ایلی موی